میں آپ اس کلچر کی ویلیوز کو آنر نہیں کرتے آپ ہر جگہ پہ اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں ایسے آپ کسی ملک میں گئے ہیں لیٹس اے ایک پلاو کا آئیلینڈ ہے جی پسفک میں وہاں پہ آپ چلے گئے آپ بہتر اکنومک پروسپیکٹس کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے کسی طریقے سے کوئی ایسے دیکھ کہ آپ نے ویزا لگوا لیا یا کچھ اکر کر لیا آپ نے وہاں آگئے پھر آپ نوکری کے لیے ریکویسٹ کریں گے پھر نوکری ملے گی اب نوکری آپ نے شروع کی پھر آپ کہیں گے جی کہ میں نے تو نماز بھی پڑھنی ہے نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل دیسٹل لیجیمنٹس میں یہی نیوز اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو کے ساتھ کوئی ویدیش سکھوڑ کرلیں اور اگر یہی نوز کی اپنیک پڑھے لیا تو اللہ والدہ لوگ لیجے تو دوستو ب собственно پاکستان کی حالات آپ کو تو پتائی پاکستان کے ساتھ کوئی دیش ویپار کر کے خاوش نہیں ہے اور آپ پاکستان کے ساتھ کوئی سندمی رکھ کر bateAK روک شکریر نہیں کیونکہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی جو منشاہ ہے وہ صحبی دیش اب جان چکے ہیں آج کے قائم میں پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بدیشوں میں جا کر رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان ہے جو کرجے میں ڈوبا ہوا ہے اب دوسرے دیش میں بھی ان کو بیجا دینے کے لیے منا کر رہے ہیں نائے بھلا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی ہیں جو وہ جا کر وہاں پر کیا اتفاعت بجھاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے سب ہی اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں جیسے جیسے ان کی کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے تو دیرے دیرے وہ وہاں پر اپنا اسلامی راجے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پچھے بھی ایک خبر آ رہی تھی جیسے انگلینڈ سے بھی آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا لندن کا نام ابھی اسلامی کے حساب قداب سے رکھیں گے اب ہم اسلامی ہو گئے ہیں ہم یہاں پر زیادہ ہو گئے ہمیں دیرے 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 اس طرح کی جو ستیتی کیسی اتفان ہوتی ہے دوستو اسی پر رمی چار کے جارے اسی طرح کی نیوز ہے اور نیوز بہت اچھی ہے آپ انتاک ہمارے ساتھ جو رہی ہے اس کے مدیگ کی جو جنگ تھی کانگریس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ وہ پاور کی جنگ تھی ساری پاور کی جنگ تھی وہ اگر اگر لیٹسے کانگریس ان کو کہتی تھی آپ کو ہم گورنر جنرل بناتے ہیں یہاں پہ پورے یونائٹڈ انڈیا کا اگر خیال ہے پھر کچھ اور تاریخ ہوتی برے صغیر کی سار یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے کانگریس سے کہا تھا کہ کوئی پوزیشن کا کہ مجھے وہ دے دیجئے کوتنی گورنر جنرل یا کس کی نہ دیا تو میں الیک کنٹری بنا دوں گا تو انہوں نے اس بات کو ہلکے میں لیا اور انہوں نے کہا بنا لو جی 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 یہ اس طرح کی بھی بات ہوئی تھی غالباً پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے کہا تھا اور وہ پھر کچھ کانگریس کے اندر کافی اس پہ لیدہ ہوئی تھی تو وہ برحال جب نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے پھر اب ہم اپنا الیدہ ہم تین اور بنیں گے گورنر جنرل حالانکہ دیکھیں نا اب نہروبی گورنر جنرل بن سکتے اور گورنر جنرل جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر ہوتا ہے تو ہی چوز تو بکم دا پرائم منسٹر آف انڈیا ہوز اکاؤنٹیبل تو دا پارلیمنٹ گورنر جنرل جو ہے وہ تو ایک طرح کا وائس رائی ہوا نا وہ تو کسی کو جواب دے نہیں ہے وہ تو ملکہ کا نمائند ہے نا وہ تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تو انہوں نے پھر گورنر جنرل شپ پریفر کی اور وہ گورنر جنرل بنے اور انہوں نے پھر کو اپنا وقت اسی طرح گزار سر عجیب سی بات ہے کہ وہ قومی جو کئی سو سال سے ساتھ رہ رہی تھی جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ میں لڑائی کی یا جنگ کی 1857 کی بھی ہم نے جیسے دیکھا اور اس کے بعد جب وہ جنگ جیت گئے اور ان کو نکال دیا انگریزوں کو تو ان کو لگا کہ آپس میں نہیں رہ سکتے یہ چیز جو ہے یہ کیا انگریز کر کے گئی ہے سب کچھ انگریز سے پہلے دیکھیں نا 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے اس وقت تو رہ سکتے تھے جب اقتدار میں تھے یعنی جب تک آپ اقتدار میں ہیں آپ کے پاس پاور ہے تو آپ ہندو کے ساتھ رہ سکتے ہیں جب یہ انگریز کے جانے کا وقت آیا تو پھر آپ نے کہا کہ یہ تو پھر اب وہ مجورٹی میں ہوں گے ہم مینورٹی میں ہوں گے تو پاور پھر ان کے پاس ہوگی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نہیں رہ سکتے پہلے رہ سکتے یعنی آپ طاقت میں ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں آپ طاقت میں نہیں ہیں تو آپ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے جی تو بیسیکلی تو یہی پاور پولٹیکس تھی وہ بسیکلی تو وہ پاور پولٹیکس کر رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ راستہ اختیار کیا جی کہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ایک ہو حالانکہ اقبال نے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کی بات ہی نہیں کی تھی انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ کچھ ریجنز جو ہیں ان کو اٹانومی دی جائے تو یہ تو بعد میں پھر انہوں نے وہ ایک گھڑا نا انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا پورا ایک وہ نیرٹیو جو تھا تو جس کے نتیجے میں پھر یہ ملک بنا ادھر وائز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آلریڈی پانچ شے پرومنسز میں مسلم ویسی مجورٹی میں تھے فورٹی پرسنٹ ریپریزنٹیشن ان کی پولیس اور آرمی میں تھی وہاں پہ بڑی سٹرانگ پوزیشن میں تھے وہ یعنی یونائٹڈ انڈیا میں جو مسلمان تھے وہ ایک سٹرانگ پوزیشن میں تھے وہ اپنی ٹرمز منوا سکتے تھے یعنی آپ دیکھیں نا انڈیا میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے بائیس کروڑ ہیں اور وہ بائیس کروڑ ہی جو ہے نا وہ ہی ان سے وہ نہیں ہو رہے مینج سر سوچیں روڈ پہ بیڑی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے روڈ بلوک کر کے اتنی تو دادا گیری چل رہی ہے ان کی اب اور کیا چاہیے ان کو دیکھیں نا وہ وہ اس وقت مطلب حکومتوں کو وہ سچی بات ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ بڑی پاور میں ہے یعنی منورٹی میں تو آپ سوچیں کہ ساٹھ کروڑ مسلمان ہوتا اگر یونائٹڈ انڈیا میں تو اس نے تو کیا ایکسپلائٹ ہونا تھا اس نے تو ایکسپلائٹ کرنا تھا سر ابھی بھی کر رہے ہیں تو ابھی بھی کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے مطلب ٹھیک ہو گیا کہ وہ بنگالی اپنے اور انڈین مسلم اپنے اور یہ ادھر والے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے نہیں تو یہ تو بڑا مسئلہ بننا تھا یہ کانگریس کے لیے کانگریس نے بہرحال جو کیابنٹ مشن پلان کو ریجیکٹ کیا تو وہ اس میں ایسی لیڈرز تھے جو یہ سناریو دیکھ رہے تھے آگے وہ یہ سناریو دیکھ رہے تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ جناب یہ تو بہت بڑی لائیبیلٹی بن جائے گی ہمارے ڈین تو بہتر ہے کہ ان سے جان چھوڑو لیکن سر کیا جان چھوڑ گئی ان کی پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان انٹرفیر تو کرتا رہتا ہے ہر وقت چون 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 یہاں سے لگی رہتی تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کی جان چھوڑ دے ہم سے وہ اصل میں دیکھیں جی جہاں پہ بھی یہ لوگ ہوں گے نا دنیا میں چاہے یہ آئس لینڈ میں ہوں چاہے یہ نوو سکوشیا میں ہوں چاہے یہ میڈیرہ آئیلنڈ میں ہوں وہ مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں تو جان تو آپ نہیں چھوٹ سکتی نا کسی کی بھی جان پہ تو بنی رہے گی نا وہ تو جب تک آپ آپ انٹیگریٹ نہیں ہوتے مین سٹریم میں آپ اس کلچر کی ویلیوز کو آنر نہیں کرتے آپ ہر جگہ پہ اپنی ڈیرڈ انچ کی مسجد بنائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں ایسے آپ کسی ملک میں گئے ہیں ایک پلاو کا آئیلنڈ ہے جی پسفک میں وہاں پہ آپ چلے گئے آپ بہتر ایکنومک پروسپیکٹ کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے کسی طریقے سے کوئی پیسے دے کے آپ نے ویزا لگوا لیا یا کوئی چکر کر لیا آپ نے وہاں آگئے پھر آپ نوکری کے لیے ریکویسٹ کریں گے پھر نوکری ملے گی اب نوکری آپ نے شروع کی پھر آپ کہیں گے جی کہ میں نے تو نماز بھی پڑھنی ہے میری کوئی تین ٹائم کی نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کو جگہ دیں پھر جگہ بھی آپ کو دی جائے گی پھر آپ کہیں گے جی کہ اب یہ یہاں پہ مجھے ٹائم بھی دیا جائے پھر نماز پڑھنے کا ٹائم بھی آپ کو مل گیا پھر آپ کہیں گے جی کہ بچے جو ہیں میرے ان کو سکول میں علیدہ سے ان کو اخلاقیات کی جگہ اسلامیات پڑھائی جائے اس کا انتظام کیا جائے پھر وہ ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے جی کہ ہمارے ٹائلٹس بھی ذرا علیدہ ہوں ہم ذرا یہ ٹائلٹس استعمال نہیں کر سکتے ہمارے لیے ذرا علیدہ سے اس طرح سے ہوں یعنی آپ وہاں جا کے بجائے اس کے یعنی جس ملک میں آنے کے لیے آپ نے اتنی سٹرگل کی آپ نے پیسے دیئے آپ نے دو نمری کی اب وہاں پہنچ کے پھر آپ اسی سوسائٹی کو اس کی ویلیوز کو آپ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں جی نہیں جی نہیں مجھے یہ بھی چاہیے اب انڈیا میں دیکھ لیں آپ کہ جو ان کا سیول لاؤ ہے میریج لاؤ ہے ان کا وہ ہندووں کا سکھوں کا پارسیوں کا بدھمت کے لوگوں کا سب کا مشترک ہے صرف مسلمان جو ہے نا وہ اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمارا علیدہ ہونا چاہیے وہ علیدہ تو آپ دیکھ لیجئے اب وہ میں بھاولپور میں تھا تو وہاں پہ وہ جو چرچ ہے وہ کیتھلکس کا تھا لیکن وہاں پہ پروٹیسٹڈز بھی آتے تھے اسی چرچ میں وہ اپنا کرتے تھے اسیملی بقاعدہ طور پر ہوتی تھی وہاں پہ ہم کی اور کچھ ایک دور فرقے بھی تھے کرسچنز کے وہاں پہ اگر آئے تو کوئی ان کے لئے ایشو نہیں کسی قسم کا لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ پتا چل جائے کہ ریلویوں کے مسجد میں کچھ دیوبندی آئے ہوئے ہیں انچی آواز میں آمین کہہ رہے ہیں تو ان کو ایون مارنا بھی شروع کر دیں گے وہاں پہ یار یہ تو یہ ادھر کدھر آگیا ہے دکانوں کے اوپر بقاعدہ طور پر لکھا ہوئے ہیں یہ نہیں آسکتے شیعہ نہیں آسکتے آپ ہی نہیں آسکتے دکانوں کے باہر لکھا ہوئے ہیں تو یار اب جب تک آپ کی تو پھر دیکھیں نا جب آپ مذہب کی بنیاد پہ وہی دو قومی نظریہ کی بات کہ مذہب کی بنیاد پہ جب آپ نے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کی حد کوئی نہیں ہے وہ تو پھر آگے چلتی جائے گی نا بات وہ تو پھر مسلمان سے شروع ہوگی پھر سنی پہ آ جائے گی شیعہ سنی پہ آ جائے گی پھر دیوبندی بریلوی پہ چلی جائے گی پھر آگے مماتی اور غیر مماتی پہ جائے گی پھر اس سے بھی آگے جائے گی پھر جب وہاں ختم ہو جائے گا معاملہ تو پھر وہ پھر وہ پنجابی اور سندھی پہ آ جائے گی تو دیکھا دوستو آپ نے یہ کم ہوتے تو کیا کرتے ہیں اور جیدہ ہوتے ہیں اسلامی دیش بنانے کی گوشنا کر دیتے ہیں جب ہی جب ہی ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم پانچ سے پچاس اور پچاس سے پانچ لاکھ ہو گئے ہیں تو یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہمارا دکار ہم ستھین لیا گئے ہیں علاقہ یہ یہ نہیں سوچتے ہیں یہ وہاں پر کام مانگنے گئے تھے کام دیکھنے گئے تھے کام کے لیے گئے تھے تو پیسے کروانے کے لیے گئے تھے لیکن یہ وہاں پر کورا کبزہ ہی ان لوگوں سے پریشان ہے ہو سکتے ہیں آپ بھی پریشان ہو دوستو کیونکہ ان کے علات ہی ایسی ہیں آج پاکستان نے سبھی دیشوں کو پریشان کیا ہوا تھا آج پر پاکستان کے علات کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں تو دوستو ایسی نیوز ہم آپ کے ساتھ لے لے کراتے ہی رہتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی نیوز کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں جائیں بھارت